ویلکم تو ویب لائن کہانی کی شروعات کرنے سے پہلے ان کے مینلٹس کے بارے میں ہم کچھ چان لیتے ہیں یہ ہے چین یان عمر سولہ سال یہ لڑکی باہر سے جتنی کھڑوس اور کولڈ ہے اتنی ہی اندر سے نرم دل کی ہے اسے پزل سالف کرنا بہت ہی زیادہ پسند ہے اور دنیا میں یہ فوکس سے سب سے زیادہ نفرت کر دی ہے بچپن میں ہی اس کے پیرنٹس کی موت ہو گئی تھی تو تب سے لے کر آج تک اس کے انکل نے اسے پالا ہے ابھی یہ ہائی سکول سٹوڈنٹ ہے یہ ہے کہانی کا می لیڈ انڈران عمر پتہ نہیں سردیوں میں پیدا ہوا ہے بس اتنا ہی معلوم ہے یہ ایک نائن ٹیل فوکس ہے اس کے دو چہرے ہیں اچھا اور ایک ایول پرسنالیٹی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اچھا ہے یا پھر برا ہے یہ چھٹکی میں لوگوں کو کنفیوز کر سکتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے جو انڈران کر نہ سکے اس کی باڈی وہ بہت ہی سیادہ سیکسی ہے اب ہم کہانی پر آتے ہیں چیان کو ہمیشہ ہی نائٹ میر آتے رہتے ہیں کہ ایک فوکس آئے گا اور اس کا دل کھا کر چلا جائے گا اس نائٹ میر سے تنگ آ کر وہ کسی فورچن ٹیلر کے پانچ شادی ہے چیان کو ان ساری باتوں پر یقین نہیں ہے پر اس کی بیسٹ فرنڈ نے اسے سجشٹ کیا تھا اس لیے وہ یہاں پر آئی تھی چیان اسے کہتی ہے کہ آج کل مجھے نائٹ میر آ رہے ہیں جس وجہ سے میں کہیں بار سو نہیں پاتی ہوں تو وہ فورچن ٹیلر کہتی ہے کہ یہ ایک ہزار سال پرانی لومڑی کا شراب ہے چیان کہتی ہے کہ کیا کہا تو وہ فورچن ٹیلر کہتی ہے کہ دیکھو تمہارے اوپر ایک ہزار سال پرانی لومڑی کا شراب لگا ہے اگر تم نے اس کا صحیح ٹائم پر علاج نہیں کیا تو شاید تمہیں اپنی زندگی سے ہاتھ بھی دھونا پڑے گا پر لکیلی میرے پانس یہ ڈیوائن بریسلٹ ہے یہ بریسلٹ تمہیں اس لومڑی کے شراب سے بچائے گا میں تمہیں ڈسکاؤنٹ پر دے رہی ہوں اس کی قیمت صرف دو ہزار نو سو اٹھاسی یوان ہے چیان اس بریسلٹ کو دیکھ کر سوچتی ہے کہ یہ کیا ہے یہ بریسلٹ تو مجھے گلیوں میں کہیں پر بھی مل جائے گا اس دس روپے والے بریسلٹ کے لیے میں اتنے سارے پیسے دوں بھول چھاؤ چیان اس فورچن ٹیلر سے کہتی ہے کہ تینکیو میری مدد کرنے کے لیے پر مجھے ایسا نہیں لگتا کہ مجھے اس بریسلٹ کو خریدنا چاہیے اتنا کہتے ہی وہ چھانے لگتی ہے وہ فورچن ٹیلر کہتی ہے کہ دیکھو لڑگی کوئی اتفاق نہیں ہوتے میں اس کی قیمت کم کر دیتی ہوں ایک ہزار نو سو اٹھاسی کیسا رہے گا پر چیان پھر بھی چھا رہی تھی تو وہ فورچن ٹیلر کہتی ہے کہ نو سو اٹھاسی اب اتنا تو دے دو چیان یہ سن کر سوچتی ہے کہ کیسی دھونگی فورچن ٹیلر ہے مجھے لوٹنا چاہتی ہے کیا کہا تھا اس نے لومڑی کا شراب اگر کوئی فوکس میں نے سامنے آ گیا نہ تو دیکھ لینا میں اس کی چمڑی اتار دوں گی آگے وہ اپنے سکول میں ہوتی ہے وہ سوچتی ہے کہ رات میں تو مجھے نین نہیں آتی تو کیوں نہ میں سکول میں ہی سوچاؤ تب ہی وہاں پر چیان کی بیسٹ فرینڈ لولو اسے بلانے کے لیے آتی ہے وہ کہتی ہے کہ کیم فائر ریڈی ہو گئی ہے تم چلی سے یہاں پر آجاؤ سبھی لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں شاویان تو چیان کہتی ہے کہ دیکھو سبھی لوگ یہاں پر آ ہی گئے ہیں تو اس میں میری کیا ضرورت ہے ویسے بھی یہ گیم کھیلنا میرا سٹائل نہیں ہے پر چیان کی بیسٹ فرینڈ لولو اسے زبردستی سبھی لوگوں کے ساتھ بٹھا دیتی ہے یہ سارے سٹوڈنٹ ٹروتھ اور ڈیر کھیل رہے تھے کوئی چیان سے پوچھتا ہے کہ ہمیں جھاننا ہے کہ تم کسے پسند کرتی ہو چیان کہتی ہے کہ زمانہ بیٹھ گیا ہے پر پھر پھر ٹروتھ اور ڈیر گیم میں ایک سوال تو کومن ہی رہتا ہے کہ تم کسے پسند کرتی ہو چیان کہتی ہے کہ دیکھو مجھے اس سوال کا چھواب نہیں دینا ہے اس سے اچھا تم میں ڈیر چوس کرلو تو کوئی لڑکی اسے کہتی ہے کہ یہ ہے ریسٹریکٹڈ ایریا یہاں پر کوئی نہیں چھاتا کیا تم جھانا پسند کرو گی تو وہ کہتی ہے کہ ہاں کیوں نہیں وہ لڑکی کہتی ہے کہ رکو ذرا میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی ہے پر چیان اسے تو بہت زیادہ کانفیڈنس تھا وہ اس ریسٹریکٹڈ ایریا میں پہنچ جاتی ہے وہ آس پاس کی جھگے کو دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ نظرہ اتنا برا بھی نہیں ہے ایکچلی میں چیان کو تیک وینڈو آتا ہے اوپر سے وہ کہیں بار ہونٹیڈ ہاؤس میں بھی گئی ہے چیان اس دنیا میں کسی بھی چیز سے نہیں ڈردی ہے تب ہی وہاں پر چھاڑیوں میں سے اسے کچھ آواز آ دی ہے تو وہ کہتی ہے کہ کیا میں نے کچھ غلط سن لیا وہ جس زمین پر کھڑی تھی اس زمین کے نیچے ان رانیزن زیرو سے بندہ ہوا تھا یہاں پر دوسری طرف میڈیا چیک کرتی ہے جہاں پر چیان نے دو پوشٹ ڈالی تھی تب ہی وہاں پر کہانی کا سیکنڈ میں لیڈس شوشن آ چھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ پوشٹ چیان نے آدھے گھنٹے پہلے ڈالی تھی ابھی تک وہ واپس لوٹ کر نہیں آئی ہے تو ہمیں اسے دیکھنے کے لیے چھانا چاہیے ویل ہمیں یہاں پر سیکنڈ میں لیڈس شوشن کا چہرہ نہیں دکھایا چھاتا وہ ابھی کے لیے سیکرٹ ہے یہاں جنگل میں چیان فز گئی تھی وہ کہتی ہے کہ چاند گائب ہو گیا ہے اوپر سے میرے فون میں سگنل بھی نہیں آ رہا اسے بیچے سے کچھ آواز آتی ہے وہاں پر ایک چوہاں آ گیا تھا اس چوہے کو دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ بس ایک چھوٹا سا چوہاں ہی تو ہے میں اتنا زیادہ کیوں ڈر رہی ہوں پر سر انلی اس کے دماغ میں وہیں ساری باتیں گھومنے لگتی ہے جو کہ اس فورچن ٹیلر نے کہی تھی وہ سوچتی ہے کہ میں اس ڈھونگی کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہوں مجھے یہاں سے جھلی سے نکلنا ہوگا پاگل کہیں کی پتہ نہیں کیا فاکس ٹیپ کے بارے میں بات کر رہی تھی اگر میرے سامنے فاکس آ گیا تو میں اس کی چمڑی اکھیڑ دوں گی اور اس کو میں اپنے گلام کی طرح ٹریٹ کروں گی اس کا پیر کسی چیز پر پڑتا ہے جو کہ انڈرین کی ٹیل تھی انڈرین وہاں سے آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم کسے اپنا گلام بنانا چاہتی ہو جیان پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو اس کے رونگ ٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے سامنے آنٹ ٹیل والا فاکس کھڑا تھا سو فرسٹ چپٹر یہی پر ہی ختم ہوتا ہے ای ہوپ کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگ رہی ہوگی اگر اچھی لگ رہی ہے تو اس ویڈیو کو کر دو لائک اور چینل کو کر دو سبسکرائب تینکیو فور واشنگ